ہیلو دوستو ایوو پیار آپ لوگ اچھے ہوں گے تو قیس آج کے سین میں کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ بھائی آج نہ ہماری گیم کے اندر آئے تھا اچو بھائی اور قیس یہاں پہ کیا ہوتا ہے قیس ساتھ میں ہوتے ہیں امیت بھائی اور قیس کچھ الگی سین ہونے والا تھا یہاں پہ اور قیس سامنے نا یہ جو ہم بلیو زون میں ہوتے رہے تھے اور قیس یہاں پہ بھائی آپ لوگ کو کچھ الگی چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے تو قیس یہاں پہ بہت گزب والا سینہ بھی ہونے والا تھا قیس میرے کو بھی نہیں پتا تھا اور قیس یہاں پہ میں سوچا تھا کہ بھائی میں ان کو مار دوں گا میرے کو تو ایسے نورملی سکوڑ لگ رہی تھی لیکن قیس یہاں پہ بہت الگ ہی مطلب کی چیز ہونے والی تھی تو یہاں پہ بھائی میرے کو ویسٹو بھی مل جاتی ہے لیول 3 اور قیس یہاں پہ ایک ریڈ کریمنل ہوتا ہے جس کو بھائی میں بلکل اپی والیک ہیڈ شوٹ دیتا ہوں وہ کرونا یوز کر لیتا ہے انکرز یہاں پہ میرے کو لگتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں وال ہے لیکن یہاں پہ میں گلتی سے لینڈ مائن لگا لیتا ہوں دیکھ رہے تمہارا بھائی کتنا پرو ہے تو یہاں پہ بھائی میرے کو اوپر سے گولی پڑنے کے چانس تھے تو اس لئے میں یہاں پہ وال لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ بھائی میں کیا کرتا ہوں میرے بھائی بھائی میرے پہ رش ہونے والا ہے تو اس لئے میں ادھر پر کیا کرتا ہوں اپنا کرونوں تو موسیق کر کے ادھر سے بہت تیز بھاگتا ہوں اتنا تیز کی بھائی میرے کو کوئی پکڑ بھی نہ پائے تو یہاں پہ میں آتا ہوں لیکن جاں پہ بھائی میرے ٹیم ایڈ ادھر پہ فرس جاتا ہے یعنی کسی لیش کہ یہاں پہ سینج بھائی در کی طرف آ رہی دیکھ ہے بھائی آگے کون ہے عجو بھائی اور حمیت بھائی تو یہاں پہ بھائی اس کا پورا سکوڑ تھا تو یہاں پہ بھائی سیلیش نا آرام سے آگے کی طرف آ رہا تھا اور یہاں پہ بھائی سیلیش کو گولیاں پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ یہ وہ کون بن جاتا ہے لیکن بھائی اس کو اے ڈو لے ہم کے فٹ کے پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فٹ کا میرے کو بھی پڑھتا ہے پتہ نہیں کون سی گن سے مار مطلب میرے کو لگ رہا ہے ایمیٹ سو بھی مل چکا تھا تو یہاں پہ میرے کو تو ڈاؤن نہیں کر پاتے میرے ٹی میٹ کو ڈاؤن کر دیتا ہے تو یہاں پہ بھائی اس لدنے والا تھا تو یہاں پہ بھائی اس میں مرے پاس سوٹ رینج کے لئے ہر لولنگ رینج کے لئے دونوں کے لئے میرے پاس یہی گن تھا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو یہاں پہ بھائی میں گن کو اٹھا کے سوچ رہا تھا کہ اب بھی ان کے ساتھ فائٹ کروں گا یہاں پہ میرے پاس بھاگنے کا بھی کوئی option نہیں تھا یہاں پہ بھائی پورا سکورڈ میرے پرش کر دیتا ہے اور یہاں پہ بھائی میں حل کال کا مطلب ان کو شوٹ دے رہا تھا تاکہ بھائی میں ان کو صرف ایک ہیڈ شوٹ دوں اور ان کو مارنے کے بعد میں ادھر سے نکل جاؤں تو یہاں پہ بھائی سامنے سے بھائی ایک بندہ آ رہا تھا اس کو میں ڈیمز دینا کر ٹرائے کے لیکن کہاں پہ بھائی ان کو ڈیمز نہیں پڑا تو یہاں پہ بھائی میں ٹرائے کر رہا تھا اس کو مارنے کا دھنیا جس کو پڑھنے رہا تھا تو یہاں پہ میں ایک ہیڈ شوٹ دیتا ہوں اس بندے کو اورضریum میری ہیلتھ بہت زیادہ کم تھی آپ کے بھائی میں ایک بندے کو آپی اور ہیڈ شوٹ دیتا ہوں جس کو میں ڈاون کر دیتا ہوں ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی میں ادھر سے بھاگ جاتا ہوں تاکہ بار بار لوکیسن چینج کر کے ان کو مار سکو تو کہاں پہ ہمیں بھائی کو بلکل اوپی والا ہیڈ شوٹ دیتا ہے کہ یہاں پہ اچھو بھائی میرے کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور کہاں پہ یہ بلیک ٹیشٹ والا بندہ میرے کو پتہ نہیں کیوں ایموٹ دکھاتا ہے وہ ریڈ کریمینل والا بھی ہوسٹ کو یہاں پہ اچھو بھائی فائنلی میرے کو مار دیتا ہے اور پھر میں سمجھ جاتا ہے بھائی گی میں اچھو بھائی ہے یہاں پر بھائی میں کیا کرتا ہوں ایدھر پہ میں دوبارہ سے ڈاؤن کر ہوں پہ اکی او جی گن آگ گن مل جاتی ہے تو میں یہاں پہ میں اوگ کو ڈھا لیتا ہوں تو یہاں پہ اوگ اٹھانے کے بعد میں جیسے آگی طرف آتا ہوں پہ یہاں پہ امید ہوا یا جاتا ہے تو یہاں پہ امیت بھائی کو بلکل اوپی والا ہیڈچوٹ لگتا ہے کیونکہ میں اوپر پیتا تو گائز میرے کو ہائٹ کا ایڈوانٹیج مل گیا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اچھو بھائی کے ٹیمیٹ نا ادھر کی طرف بھاگ کے آتا ہے تو گائز میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ٹیم اپ کر لیتے ہیں تو گائز یہاں پہ امیت بھائی بھی ڈاؤن پڑے ہیں میرے ساتھ ٹیم اپ ہو جائے گا ان کا تو یہاں پہ اچھو بھائی بھی اور یہاں پہ وہ بندہ جو میرے کو ایموٹ دکھا رہا تھا دونوں ساتھ ماش APPج ایک ان کو روایت دیتے ہیں تو اس لئے میرے کی طرف آ جاتا ہوں لیں گائز یہاں پہ ریڈ کریمیل میں میرے کو بھی کلیر کر دیتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ٹیم اپ کرے گا لیکن گائز یہاں پہ یہ دونوں بندے میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو جو بھائی کے جو ٹیم اٹھانے بندے کو ایموٹ وغیرہ دکھا رہے تھے تو گائز میرے کو ان دونوں بندے پر گوش آ رہا تھا اور گئیس میں سوچ رہا تھا کہ ان کو تو مار دوں گا لیکن گئیس یہاں پہ ان کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ گئیس یہاں پہ آج جبائی کے ساتھ دوسمن ہی ہو سکتی دیا ہماری کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ کو پتہ اگر ان کے ٹیمیٹ کو ماریں گے تو ان کو تو برا لگے گئی تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ چلو یار ابھی ان کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے ٹیم اپ یعنی کہ ٹیم اپ کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ بہت اچھے سے مدلہ کھیل بھی سکتے ہیں اگر موقع ملا تو ہم کو تو گئیس یہاں پہ کچھ الگ سین ہونے والا تھا گئیس آپ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے گئیس یہاں پہ ریڈ کریمنل ہم کو ادھر کی طرف دیکھنے کو مل جاتا ہے اور گئیس میرے ٹیمیٹ بولتا ہے کہ بھائی اب اس کو مارنا ہے اور گئیس ہمارا پورا موڈ بن چکا تھا اور گئیس ابھی آپ لوگ جو چیز دیکھنے والے ہونا سچ میں آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے کہ بھائی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا بھائیس ہم نا ریڈ کریمنل کے ساتھ بدلہ لینے کا سوچ چکے تھے دوبارہ سے مطلب ہمارا من بن چکا تھا کیونکہ ہمارے ٹیمیٹ بول رہے تھے بھائی اس ریڈ کریمنل کو تو ایموڈ دکھانے اور اس بلیک جرسی والے کو بھی कیں اس ان بندوں نے ہم کو مWE دکھائے تھے بھائی اب ہمارا پورا مور تھا کی اب یاد ان کو مارنا ہے کسی بھی کیمت پہ اور آج بھائی کے ساتھ ٹیم اپ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ ٹیم اپ کر نا آج بھائی کے ساتھ ثبت بھی وہ ہم کو مار دیتے کیونکہ انہوں نے انہوں کو پھر بھی مارا تھا ہے آج بھائی کے ساتھ ٹیم اپ ہونے تمہارا تھا تو عارض اب جو میں سوچا ہم سب سے پہلے ان کو ہی نپٹائیں گے اس کے بعد ہم آگے کی کاربائی سٹارٹ کریں گے یعنی کہ ٹیم اپ والی تو یہاں پہ بھائی لوٹ بغیرہ کر کے ہم فیکٹری بغیرہ سے ہوتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور گز یہاں پہ بھائی میرے پاس مطلب ٹھیک 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 ہی لوٹتی مطلب یار یہاں پہ میرے پاس ٹھیک ٹھیک ہی لوٹتی تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں اور گز اب بھی جو ہونے والا تھا سچ میں سچ میں بھائی بہت الگی سینوں نے والا تھا یہاں پہ بھائی سیلیش آگے کی طرف بڑھتا ہے اور سیلیش کو کر دیتا ہے ڈاؤن سامنے اججو بھائی تھا بھائی آپ لوگ یہ کھیر نہیں کر پاؤ گے بھائی ہم کو آج جو بھائی دیکھنے کو مل چکا تھا تو گز یہاں پہ سیلیش کو ڈاؤن کر دے گا اس کو کلیر کر دیتا ہے تو یہاں پہ بھائی سامنے میرے کو ایک اور بندہ دیکھنے کو ملتا ہے تو میں اور اندھیرہ بھائی دونوں مارنا شٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن گاز ابھی جو ہونے والا تھا سچ میں بھائی بلکل آپ لوگوں نے بھی سوچتا نہیں ہوگا کہ تیرے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا تو یہاں پہ بھائی میرے پاس بلکل بھی میڈی نہیں تھی انڈ یہاں پہ بھائی میرے پاس وال بھی صرف دو ہی تھی تو یہاں پہ بھائی میں کرونا یوز کر لیتا ہوں لیکن میڈی نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر پا تھا تو اس لیے میں کہ کرتا ہوں میں جلدی سے آگے ترف بڑھ جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ ہم کو مار سکتے ہیں تو جیدر پہ میں پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں لیکن ان بندوں کو پتہ نہیں چلتا اور یہاں پہ ریڈ کریمینل اور یہ دونوں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ریڈ کریمینل سے میں بال بال بچتا ہوں اور یہاں پہ ریڈ کریمینل کو مارنے کا میں فل ٹرائے کرتا ہوں لیکن میرے کو کیا ہوتا ہے میرے کو پتہ نہیں کہاں سے گولی پڑتی ہے بھائی میں یہاں پہ ڈاؤن ہو جاتا ہوں اور آپ لوگ یہ کیل نہیں کرو گے بھائی ان بندوں نے ہم کو فیٹ سے مار دیا تھا اور انہوں نے ایموٹ بھی مارے تھے میں بار بار وہ چیز نہیں تکا سکتا کیونکہ زینوں نے ہماری اتنی بیجتی کی کیا ہی بولنے تو اب تو پورا موڈ بن چکا تھا کہ اب ان کو مارنا ہے کسی بھی گمت میں مارنا ہے تو یہاں پہ بھائی ہمارا پورا موڈ تھا کہ ان بندوں نے حد پار کر دیا ہے تو یہاں پہ بھائی میں ریوائی ہو کر جیسے ادھر سے لوٹ وغیرہ کرتا ہوں میرے کو تھوڑی بہت لوٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اتنا ہی لوٹ لے کے گئے میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں اور یہاں پہ بھائی سیلش بولتا ہے کہ بھائی اجو بھائی کا سکوڑ آگے سامنے ہے مطلب فیکٹری پہ تو یہاں پہ بھائی میں جیسے ہی آتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں ادھر پہ بھائی اجو بھائی ادھر کی طرف نکلتا ہے مطلب یہ جو ہے نا کنٹینر سے یہ ادھر کی طرف ہوتا ہے اجو بھائی بھائی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بھائی میں کیا کرتا ہوں چلدی شرش کر دیتا ہوں کہ اجو بھائی کے ساتھ ٹیم اپ کریں گے تو ایدھر پہ میں نا پنچس بغیرہ چلانے لگ جاتا ہوں لیکن اجو بھائی دیکھتے نہیں تو میں ادھر دو چار گولی مارکے یہاں پہ دوبارہ سے پنچس چلاتا ہوں تاکہ ٹیم اپ کر لیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ریڈ کریمنل لگے کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ بھائی میں اس کو مطلب ماننے کا فوڈ ٹرائے کر رہا تھا اور یہاں پہ آپ لوگ میرا پنگ دیکھ سکتے ہو پنگ کی وجہ سے بھائی اس کو اتھرہ ڈیمیز دینے کے بعد بھی یہ بندہ نوک نہیں ہوا تو یہاں پہ بھائی میں کرونوز کر کے اس کو بلکل اپی والا ہیڈ چھوڑ دیتا ہوں مانگ گائیس فائنل اس کو ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پتہ نہیں کہا کہا پہ چلے جاتے ہیں ہم ان کو مارتے ہیں بہت گلدے والے ایموٹ مطلب ہے ریڈ کریمنل کو بہت بھر کے ایموٹ مارنے کا دل کر رہا تھا اور یہاں پہ بھائی بہت بھر کے ہم نے اس کو ایموٹ مارے کیونکہ اسی بندے نے ہم کو مارا تھا بھی نہ کسی مطلب کے تو یہاں پہ بھائی اس کو مارنے کے بعد ہمارا پورا مطلب مزے آ جاتے ہیں کیا ہی بولنے تو یہاں پہ بھائی لوٹ وغیرہ کرنے کے بعد ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ بھی چلو جدہ سے اب چلتے ہیں تو یہاں پہ بھائی سوچ رہے تھے کہ اجو بھائی آگے کی طرف گئے ہیں تو یہاں پہ اجو بھائی کے ساتھ ٹیم اپ کریں گے لیکن یہاں پہ میرے کو اجو بھائی دیکھنے کوئی نہیں ملتا کہ کہاں گیا اجو بھائی گیا تو گیا کہاں تو یہاں سے پھر میں کیا کرتا ہوں آگے کی طرف بڑھ جاتا ہوں تھوڑی بہت لوٹ وغیرہ کر کے لیکن میرے پیاس یہاں پہ سو ٹرینج کا کوئی بھی ویپن نہیں تھا تو یہاں پہ ابھی سوچ رہے تھے کہ اجو بھائی کے ساتھ ٹیم اپ کریں گے تو یہاں پہ بھائی میرے کو بلکل لگ رہا تھا کہ اجو بھائی مارے آس پاس ہوں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی یہاں پہ جو سین ہوینے بھائیتا ہاں سامنے ٹاور میں HJو بھائی نہیں آج ہے تو یہاں پہ میرا نیٹ ورک گیا ہوا ہے اجو بھائی ہم پیچھے کی طرف سے پورا آگے کی طرف بڑھ جاتا ہوں اجو بھائی کو پتہ ہی نحن چلتا تو یہاں پہ بھائی میں 35 بغیرہ چلاناں سٹارٹ کر دے تھا اجو بھائی کو کچھ بھی گولی بغیرہ کچھ نہیں مارتے ہمارا ٹیم اپ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھائی ان کا ہمارا ساتھ ٹیم اپ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھائی میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ بلیک والے گو نا میں ہیڈ شوٹ دوں گا تو یہاں پہ میں ایک ٹرائے بھی کرتا ہوں اس کو مارنے کا یعنی کی ون ٹیم مارنے کا اس کو ٹرائے کرتا ہوں لیکن یہاں پہ میرے پاس کچھ ایم وغیرہ کچھ زیادہ نہیں تھے تو یہاں پہ بھائی وہ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کہے تو گئے کہاں تو یہاں پہ بھائی اچھو بھائی کے ساتھ ہمارا پورا ٹیم اپ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اچھو بھائی کا سکورڈ اور ہمارا سکورڈ بچا ہوا تھا اور کہ ساتھ میں دو بندے اور بچے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھائی ہم اچھو بھائی کے پاس آگے لیٹر جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا پورا اچھے والا ٹیم اپ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اچھو بھائی کا ٹیم ایٹ میرے ٹیمیٹ کو بانہ سٹارٹ کر دیتا ہے جو کی دور تھا تو گئیز یہاں پہ میں 65 بغیرہ چلا کے بول تھا کہ بھائی وہ میرا ٹیمیٹ ہے تو گئیز اس کو وہ نہیں مارتے پھر تو گئیز یہاں پہ میرا ٹیمیٹ بھی آگے کی طرف تھا تو گئیز یہاں پہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ بھائی چلو دو بندے ہم سے الگ بچے ہوئے تھے تو گئیز وہ بندے ہمارے ساتھ ٹیم اپ بھی کر سکتے تھے لیکن گئیز وہ بندے مطلب لاشٹ میں کیا ہی کیمپ پلٹا دیتے ہیں تو گئیز یہاں پہ بھائی میرا نیٹ ورک تو دیکھ سکتے آپ لوگ پنگ کتنا گندہ چلا ہوا ہے گئیز میں نے اس کو بندے کو بہت زیادہ ڈیمیز مارا لیکن گئیز وہ بندہ مارا نہیں تو گئیز یہاں پہ میں آگے طرف بڑی رہا تھا تو گئیز یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی میں ون ٹیپ کا ٹرائے کر رہا تھا کہ بھائی اس کو ہیڈ شوٹ دوں گا تو گئیز یہاں پہ میرے کوئی ہیڈ شوٹ پڑ جاتا ہے اور گئیز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹریپل نائن میرا پنگ چلا ہوا ہے تو گئیز یہاں پہ سب سے بڑی پروبلہ میرے کو پنگ دے رہا تھا جس کی وجہ سے میں ڈاؤن ہو چکا تھا تو یہاں پہ اندھیرہ آگے میرے کو بچا لیتا ہے کیسے بھی کر کے اور گئیز ابھی میں سوچ رہا تھا کہ بھائی ابھی ان بندوں کو ماروں گا تو گئیز یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی یہاں پہ بھائی یہ بندے ہم پہ بھاری پڑ رہے تھے کیوں گئیز وہ بندے بہت صحیح کھیل رہے تھے اور گئیز یہاں پہ اندھیرہ کا بھی نیٹورک بہت زیادہ لائک کر رہا تھا اور گئیز ساتھ میں شیلیس کو بھائی ڈاؤن کر دیتے ہیں وہ بندے تو گئیز یہاں پہ سیلیس اکیلا ہی لڑ رہا تھا تو گئیز یہاں پہ فائنلی اس کوڑ کو ہماری کو ختم کر دیتے ہیں اور گئیز سامنے ابھی اچھو بھائی بچا ہوا تھا اور گئیز یہاں پہ بھائی فائنلی ان بندوں کا بوئیہ ہو جاتا ہے اور گئیز یہ بندے بوئیہ لے کے چلے جاتے ہیں تو گئیز آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا اچھو بھائی سے ہم نہیں مل پائے نہ تو ہم ان کو ریکویسٹ ڈال پائے نہ کچھ تو گئیز یہاں پہ فائنلی ہم مارے جاتے ہیں تو یہاں پہ بھائی فائنلی ان کا بوئیہ ہو جاتا ہے آئی ہوپ ویڈیو اچھا لگا گا تو میں ملتا ہوں